بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بلج بزنس پوائنٹ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کل کے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ دیری فارمنگ بزنس کامیاب طریقے کے ساتھ وہ لوگ چلا سکتے ہیں جو چار چیزیں جن کے اندر موجود ہوں مینجمنٹ ہو اور بریڈ کی پہچان ہو فیڈنگ سسٹم کو جانتے ہوں اور اس کے بعد جانوروں سے پروڈیکشن لینا جانتے ہو دودھ کی شکل میں ہو یا پھر بچہ لینے کی صورت میں ہو جانور سے تو یہ چار چیزیں ہوں تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ دیری فارمنگ بزنس کار بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں لانگ ٹائم اپنے دیری فارمنگ بزنس کو وہ چلا بھی سکتے ہیں لیکن آج کے اس ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ جو سب سے پہلے چیز مینجمنٹ ہے وہ کیا ایسے ہونی چاہیے مینجمنٹ کیا ہے مینجمنٹ کے اندر مشکل کام کیا ہے تو دوستو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیری فارمنگ بزنس کو ایک منظم طریقے کے ساتھ کرنا اور اس کو لے کے چلنا یہ مینجمنٹ ہے اور مینجمنٹ کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک آسان سی چیز سے لے کے مشکل ترین چیزوں تک ہر چیز کو دیری فارم پر جو سیٹ کرنا منظم کرنا یہ مینجمنٹ کے اندر آتا ہے لیکن سب سے مشکل کام دیری فارمنگ بزنس کے اندر دوستو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیری فارمنگ بزنس جو کرتے ہیں پرانے دوست جو ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ورکر سے کام لینا یہ انتہائی مشکل کام ہے جو لوگ اپنے ورکر سے کام اچھے طریقے کے ساتھ لے لیتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ مینج کر لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے دیری فارمنگ بزنس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں دوستو دوسری چیز جو ہے مشکل مینجمنٹ کے اندر وہ ہے دوستو ٹائم پر کام لینا ایک ہے کام ورکر سے لینا اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم وقت وقت جو ہے اس کا صحیح استعمال وقت پر کام لینا مثلاً اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو چارہ ڈالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ٹائم ٹیبل ہے آپ اس کو بھی سیٹ کریں صبح کا جو چارہ ہے وہ کب ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے صبح کی چوائی کتنے بجے کرنی ہے شام کو آپ نے چارہ کب ڈالنا ہے چوائی آپ نے شام کے وقت کس وقت کرنی ہے تو یہ جو ٹائمنگ ہے وقت کی پبندی ہے ڈیری فارمنگ کے اندر یہ بہت ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ پبندی جو ہے اس کام کے اندر انتہائی ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ لوگ صبح کے وقت چوائی کر لیتے ہیں پانچ بجے اور شام کے وقت آپ چوائی کرتے ہیں چھ بجے تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ جانوروں کے لیے بھی زیادہ بہتر نہیں ہے اور اگر آپ شام کو صبح کو چوائی پانچ بجے کی ہے اور شام کو چوائی آپ تین بجے کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے فیڈنگ کا اور اس کے بعد چوائی کا سلسلہ جو ہے یہ وقت پر پبندی کے ساتھ ہونا چاہیے تب جا کے آپ لوگ اپنے ڈیری فارمنگ بزنس کو اچھے طریقے کے ساتھ رن کر سکتے ہیں تو اس لئے مینجمنٹ کے اندر ہر چیز ہے ٹھیک ہے جی اور لیکن سب سے مشکل کام وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اکثر دوستوں کو اسی حوالہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ جی مینجمنٹ کے اندر ورکر سے ہم کام کیسے لیں اور دوسرے نمبر پر ہم اس سے کیسے ان کو ٹائم پر کریں تو دوستو اس کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود پبندی کرنا ہوگی اگر آپ فارم کے مالک ہیں تو آپ کو پبندی کرنا ہوگی آپ پبندی کریں گے پبندی کروائیں گے تو وہ خود بخود ورکر جو ہیں وہ کام کریں گے بھی اور آپ کو وقت پر بھی کام کر کے دیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ورکر کو کہہ دیا ہے کہ وہ تین بجے چارہ ڈال دیں اور آپ خود تین بجے وہاں پر نہیں ہیں تو پھر آپ بھول جائیں کہ ورکر جو ہیں وہ آپ کے تین بجے چارہ ڈال دیں گے تو اس لئے ورکر سے کام لینے کے لئے سب سے پہلی چیز ضروری جو ہے کہ وہ آپ خود یا آپ کے فارم کو جو چلانے والا ہے جو اس کو رن کر رہا ہے آگے بندہ سپروائزر اس کو کہلیں جو بھی چلا رہا ہے تو وہ خود اس کی پبندی کرے اس ٹائم کی پبندی کرے اور ورکر کو پبند کرے تو پھر جا کے آپ لوگ ورکر سے کام بھی لے سکتے ہیں اور وقت کی پبندی بھی کروا سکتے ہیں دوستو مینجمنٹ کے اندر اگر آپ لوگ یہ کروا لیتے ہیں اور آپ کا ڈیری فارمنگ بزنس دوستو انشاءاللہ حالی زیز ضرور کامیاب ہوگا اور آپ کا بزنس فروغ پائے گا اور آپ اچھی خاصی ترننگ بھی کر سکیں گے اور آپ کا ڈیری فارمن جو ہے لمبے عرصے تک چال بھی سکے گا تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ